بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پیغامِ کربلا کے موضوع پر آپ کچھ باتیں سمات فرما رہے ہیں واقعِ کربلا سے ایک پیغام یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ عبادت کس کی مقبول ہے اور کس کی مرتود ہے ہم نے واقعِ کربلا میں دیکھا کہ یزید کے خیموں میں بھی آزان ہوتی تھی نماز ہوتی تھی وہ لوگ بھی محمد اور آلِ محمد پر درود بھیجتے تھے جس آل کو کاٹنے جا رہے تھے جس آل کو شہید کرنے جا رہے تھے اس آل پر درود بھی بھیج رہے تھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے ان کو پتا تھا یہ کس کے نوازیں ہیں یہ اس کے نوازیں ہیں جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں آزان اور نماز امام حسین کے خیمے میں بھی ہو رہی تھی اور امام حسین سے آزان اور نماز یزید کے خیموں میں بھی ہو رہی تھی تو امام حسین نے یہ کیوں نے ہی کہا نماز تو پڑھنی ہے یزید کے پیچھے ہی پڑھ لو لیکن امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر علیدہ اپنی جماعت کر کے یہ بتا دیا جو آل رسول کا عدب نہیں کرتا جو صحابہ کا عدب نہیں کرتا جس کے نزدیک اللہ رسول کا کوئی عدب اور تعظیم نہیں ہے اس کی آزان نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے آئے لوگ کہتے ہیں نماز ہی تو پڑھنی ہے کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے تو امام حسین نے ایسا کیوں نہیں کیا امام حسین نے ایسا نہیں کر کے بتا دیا کہ امام اس کو بنانا جو عدب والا ہو جزیدیوں نے آل رسول کا عدب نہیں کیا کیا ان کا کلمہ پڑھنا انہیں فائدہ پوچائے گا کیا ان کا نماز پڑھنا آزان دینا کیا اب کسی فائدے کی بات ہے کسی کام آئے گی ان کے نہیں آل رسول کا عدب نہیں کیا تو کوئی نماز نماز نہیں ہے کوئی آزان نہیں ہے اصل چیز ہے عدب اور تعظیم جس میں عدب اور تعظیم نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے پیاروں کا اس کی پھر کوئی عبادت نہیں ہے امام اسی کو بناو پیچھے نماز اسی کے پڑھنی ہے کہ جس کے دل میں عدب بھی ہو اور تعظیم بھی ہو اب جہاں دیکھیں گے کوئی آپ کو آل رسول کا اہل بیعت کا گستاق ملے گا کوئی صحابہ کا گستاق ملے گا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاق ملے گا کوئی اللہ تعالی کی بے عدبی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کوئی اولیاء اللہ کا آپ کو دشمن ملے گا تو امام اس کو بنانا ہے کہ جو ان سب کی تعظیم بھی کرتا ہو ان کا عدب بھی کرتا ہو یہ امام حسین نے کر کے بتا دیا انہوں نے یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کیونکہ ان کی اپنی نہیں ہوتی اس کے پیچھے کسی کی نہیں ہوتی تو عبادت کس کی مقبول ہے اور کس کی مردود ہے یہ واقعہ کربلا سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اگر عدب نہیں ہے تو پھر نماز نماز نہیں ہے عزان عزان نہیں ہے یہ سب عبادتیں جب ہی قبول ہوتی ہیں کہ جب اللہ کے پیاروں کا عدب ہو ان کی تعظیم ہو اللہ تعالی ہمیں ان کی تعظیم کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين